شہید کا جو خون ہے قوم کی زکاة ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے اصل میں پاکستان کا جو نظریہ پاکستان تھا یہ بنگال سے آیا تھا سب سے پہلے بنگالی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لئے لیدہ وطن اور اس کے بعد پھر جس یونٹ میں یہ گیا تھا اس یونٹ میں بھی یہ پہلا سیکنڈ جنریشن کا بچہ تھا جو کلنل صاحب نے جس یونٹ کو کمانڈ کیا اس یونٹ میں یہ گیا وہ کلنل تھے نا کہنے سے کرنیل کی جگہ میں خالی ہے یہ تصویر ہوا لی اس نے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان آر کے رضا کا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا رنگ کی پیارے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال چودہ اگست آتی ہے اور جب اگست کا مہنہ شروع ہوتا ہے تو تمام پاکستانی وہ دنیا کے جس جس بھی کونے میں بیٹے ہوتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہوں وہ چودہ اگست کو بہت ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کی ازادی کا دن ہے پیارے دوستو جب چودہ اگست نزدیک آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں سن انیس سو سنتالیس کا جو دن ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے اور سن انیس سو سنتالیس کی کچھ یادیں بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہیں سن انیس سو سنتالیس کی جو چودہ اگست تھی اس دن میں جو بھی ہمارے عزیز ہمارے دوست ہمارے شہدہ جو ہم سے بچھڑ کر اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان کی بہت بڑی ہستی ہم سب پاکستانیوں کی جان ہمارے پاکستان کی شان اور ہمارے پاکستان کا ریال ہیرو اصل ہیرو جناب کرنل ریٹائر سردار عبد الرعوف مقسی صاحب وہ ہمارے ساتھ مجود ہیں اور ہمارے ساتھ مجود ہیں جناب سردار عبد الرعوف مقسی صاحب کی اہلیہ اور پیارے ناظرین یہ ہمارے ملک کے قومی ہیرو ہیں یہ ہمارے ملک کے یہ محافظ ہیں اور پیارے ناظرین خاص بات یہ ہے کہ یہ محافظ کے ساتھ ساتھ ایک شہید کے والدین بھی ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں اور ان کے دل کی باتیں جانیں گے کہ آج ہم ان کے ساتھ مجود ہیں یہ ہمارے لئے بھی بہت فقر کی بات ہے تو چلتے ہیں ہم سردار عبد الرعوف ان کی طرف ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سار علیکم السلام کیسے ہیں سارا ٹھیک ہے آپ الحمدلہ صحت طبیعہ ٹھیک ہے اللہ باقی کرو آنٹی آپ کیسے ہیں بالکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے آنٹی سارا پہلے تو میں آپ سے اپنے لئے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے لئے بھی آپ دعا کریں آپ ایک شہید کی والدہ ہیں اور آپ کی دعا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ لوہے پہ لکیر تو میں بہت فقر محسوس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ کر سب سے پہلے تو علی کے بارے میں بتائیں ماشاءاللہ بہت ہی تابعہ دار بچہ بے تہاشا ہی لائق اپنی زندگی میں بھی اور اپنی جو کیپٹن ہونے کی اور آرمی کی لائف میں تھا اس میں بھی وہ بہت ہی چہیتا تھا سارے افسروں کا اور خیر ہماری تو وہ پورے ننیال ددیال کی جان تھا وہ بچہ ایک تو وہ لیڈر تھا نیکس جنریشن کا ہمارا یہ بچہ سب سے بڑا تھا پوری فیملی میں اپنے تایا چچا پوپیوں یہ سب سے بڑا تھا اپنے خاندان جی بالکل یہ سب سے بڑا تھا اور اس کے بعد پھر جس یونٹ میں یہ گیا تھا اس یونٹ میں بھی یہ پہلا سیکنڈ جنریشن کا بچہ تھا جو کانل صاحب نے جس یونٹ کو کمال کیا اس یونٹ میں یہ گیا بلکہ ریز کیا کانل صاحب نے اس یونٹ کو اس یونٹ میں یہ گیا اور ماشاءاللہ اس کی تعریف تو کیا کرنی ہے بڑا ہی ڈیفرنٹ بچہ تھا بہت ہی کہتے ہیں کہ شہید کا جو خون ہے قوم کی زکاة ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے کہ آپ نے جنگیں لڑی کیونکہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے تو ہماری جو نئی جنریشن ہے مجھ سمیل ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا جیسے کہ ہم شاید گمراہ ہوئے ہیں اس وقت ہم اپنے اپنے طریقوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ شاید احساس نہیں ہیں کہ پاکستان ہمیں کیسے ملے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے کیسے حاصل کیا شاید ابھی تک ہمیں احساس نہیں ہیں تو آپ کی باتوں سے اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے لئے شرف ہے سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مکسی ہے یہ کاسٹ ہے یا کسی شہر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے شہر سے اپنا نام رکھ لیتے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس کا کیا راز ہے یہ مکسی مگس سے مکسی بنا مگس شہد کی مکھی کو کہتے ہیں لیکن ہمارا جو قبیلے کا بڑا تھا جہاں سے یہ قبیلہ شروع ہوا ہے اس کا نام مگس خان تھا تو اس کی اولاد جو ہے مکسی کہہ رہی یہ مکسی بلوچوں کا ایک قبیلہ ہے تو جیسے مری ہیں بکتی ہیں مینگل ہیں اس طرح بہت سارے بلوچوں کے قبیلے ہیں یہ بھی جمالی ہیں رند ہیں یہ بھی ایک قبیلہ ہے الحمدللہ بیٹا میں اس طریقے سے ارز کروں گا کہ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ ہمیں اللہ تعالی نے ایک انام کے طور پر دیا ہے بیشہ بڑی مقصد سے لفظوں میں میں ارز کر دوں کہ انڈیا میں دو بڑی قومیں یا دو بڑی فرقے آباد تھے یا دو مذاہب بڑے ایک ہندو ایک مسلمان مسلمانوں نے چونکہ بہت عرصہ انڈیا پہ حکومت کی تھی ہندووں کو بار بار شکست دی تھی تو ان کے دل میں وہ رنجش تھی وہ پاکستان بننے نہیں دینا چاہتے تھے حتیٰ کہ جب پاکستان بن بھی گیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ملک پانچ چھ مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا اور یہ ختم ہو جائے گا یہ پھر ہم میں آکے مل جائے گا الحمدللہ یہ ملک قائم ہے اور تاق قیامت قائم رہے گا چودہ اگست سنتالیس ایک عام دن نہیں ہے چودہ اگست انیس سنتالیس ستائیس رمضان المبارک یعنی کہ انتہائی وقت در دنوں میں سے ایک دن ہمارے مسلمانوں کے لئے اس دن یہ آزاد ہوا اب یہ جو آزادی ہم نے لی یہ دو قومی نظریہ پہ لی کہ انڈیا میں دو بڑے قومیں بستی ہیں ایک ہندو ایک مسلمان ہندووں کے لئے لہتا وطن مسلمانوں کے لئے لہتا الحمدللہ ہمیں اچھے گائیڈ ملے اور سب سے ولولا انگیز جو تھی شخصیت وہ قدعور شخصیت حضرت قائد اعظم رحمت اللہ رہ کی تھی جب یہ ملک بن گیا تو اس کے بعد بہت سے علاقے جو کہ پاکستان میں شامل ہونے تھے وہ ان پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا اس میں جونہ گڑوی تھا اس میں جمہو کشمیر بھی تھا اس میں بہت اور علاقے تھے وہ سارے اس نے قبضے میں لے یہ مہراجہ تھا ایک اس سے انہوں نے وہ کر کے تو وہاں پہ انڈیا آرمی کشمیر میں اتر گئی پھر پاکستان سے تھوڑی سی فوج ایک دو یونیورس تھی اس وقت جو یہ اور ان کے ساتھ قبائلی جو تھے مجاہد جتھے جو ہیں یہ لوگ گئے کشمیری ان کے ساتھ انہوں نے بے سرو سامانی میں جیسے جنگِ بدر میں مسلمان لڑے کہ ان کے پاس ہتھیار اور وہ بھی نہیں تھا ساتھ و سامان اس حالت میں یہ لوگوں نے جا کے یہ جو آج آپ جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے آزاد کروایا الحمدللہ فوج یقیناً ساتھ تھی بہت مختصر تھوڑی سی فوج تھی اور باقی یہ لوگ تھے الحمدللہ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا نے اس کا بدرہ لینے کے لیے ہم پہ 65 میں بھی حملہ کیا اس کے بعد انہوں نے 1971 میں جو ہمارے ساتھ نہ صرف حملہ کیا انہوں نے ہم سے ہمارے جو بھائی تھے بنگالی اصل میں پاکستان کا جو نظریہ پاکستان تھا یہ بنگال سے آیا تھا سب سے پہلے بنگالی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے لیدہ وطن ہونا چاہیے بدقسمتی کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہمارے کچھ غلطیاں سیاستدانوں کی یا جس کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں کہتا ہوں ملک کی بدقسمتی تھی کہ بنگالی کو یہ چیز سکھا دی گئی کہ تو مظلوم ہے اور سب کچھ لوٹ کے پنجابی لے گیا اب بنگال میں آپ پتھان تھے بلوج تھے آپ کسی بھی سندھی تھے وہاں جب آپ گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا یہ پنزابی ہے پنجابی کو وہ کہتا تھے پنزابی ہے تو وہاں پہ آپ پنجابی تھے تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ لوٹ کے ہمارا لے گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے جب ایگریشن کی ہماری تھوڑی سی فہوئی تھی وہ بعد میں تیرانوی ہزار کا جو آپ جکر سنتے ہیں اور کرتے ہیں وہ فائٹنگ آمز نہیں تھے آپ کے لڑنے والی فہوئی تو بڑی مشکل سے تیس بہتیس ہزار لوگ تھے آپ کے جس میں سپورٹنگ آمز بھی شامل تھیں اصل بردی والے تو یہ تھے باقی تو سب سیویلین تھے جو وہاں پہ جوٹیوں کے لیے ایس پاکستان میں پوسٹڈ تھے تو جنگی قیدیوں میں وہ سارے شامل تھے الحمدللہ ہم نے انیس سو پینسٹھ میں انڈیا سے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ ایک نوزائدہ ملک کے لیے اتنے بڑے ملک کو شکست دینا کو معمولی بات نہیں تھی اس کے بعد دوسرے محلے میں جب یہ اکتر میں پاکستان ایس پاکستان علیدہ ہوا آپ یقین کیجئے گا میں یہاں لاہور سائیفن پہ کالا خطائی شریف پورا کے علاقے میں میں جنگ لڑا تھا اور ہم نے دشمن کی پانچے پوسٹ تھے اور دوسری بند اور سکھی نالا کنن نالا کبھی علاقہ چھینہ ہوا تھا توتی پوسٹ بلین پوسٹ چھنا ملہ کافی ساری تھی مجھے اب یاد نہیں آرہی ساری تو وہاں پہ یہ عالم تھا کہ جس وقت سیز فائر ہوا اور پتا چلا اس پاکستان فال ہو گیا ہے تو میں نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ جب تک ہم اس پاکستان واپس نہیں لیں گے میں چار پائی پہ نہیں سو گا اور میں تقریباً اگر بیگم میری کو یاد ہو تو میں تقریباً تیس برس تک میں چار پائی پہ نہیں سویا میرے اندر وہ جو آگ تھی وہ مجھے چار پائی پہ سونے نہیں دیتی تھی میں کہتا ہم کسی تکے سے ہم پاپس لیں ایک جذبہ تھا ایک جنون اس بیزتی کا بدلہ لیں الحمدللہ ہمیں ایک موقع ملا سیاچن میں یہ بدلہ لینے کا یہ کارگل کی جو آپ کے سامنے جنگ ہوئی الحمدللہ میرا بیٹا کیپٹن علی مقصی شہید بھی اسی جنگ میں شہدد نے نوش کی میرا بیٹا اس کے ساتھ ایک نائک اور تین سپائی یہ پانچ پانچوں بچے شہید ہو گئے اللہ کا مال تھا اس نے لے لیا ہم سے اچھے تھے وہ شہید ہوئے ہم غازی ہیں وہ شہید ہیں بے شکل ان کا رتبہ بلند ہے بے شکل لیکن میرا یہ سب باتیں میں نے ہسٹری اس لیے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہمارے شہدہ نے اور ہمارے جو پاک آرمی ہے اس نے دشمن کا مو توڑ جواب دیا اور دشمن کے داند کھٹے کرنے کے بعد جو دہشت گرد ہیں ان کے بھی ہم لوگوں کو ناکام بنایا تو شہدہ شہدہ کے جو اتنے بڑے کارنامے ہیں ہماری آرمی کے اتنے بڑے کارنامے ہمیں فقر ہیں آپ ان شہدہ کے والدین کو اپنی طرف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ آپ بھی ایک شہید کے والدین ہے میں یہی ارز کروں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں سورہ عز عمران میں فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو بے شک کہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور میری قربت میں اللہ کے قرب میں ہیں اور ان کو رزق مہیا کیا جا رہا ہے وہ رزق بے شہید ہو جائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دل کو بھی مطمئن کرو کہو بھی نہ سمجھو بھی نہ سمجھو بھی شہید کو زندہ اور کہو بھی شہید کو زندہ بلکتا تو میں یہی پیغام دوں گا تمام شہدہ کے والدین کو شہید کا رتبہ بہت بلند ہے اور وہ خوش قسمت ہیں آپ سب لوگ جو شہدہ کے والدین ہیں کہ روز قیامت شہدہ آپ کا جنت کے دروازے پر استقبال کریں گے اور ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت الفردوس میں دا کریں اس سے بڑی گارنٹی کیا ہے آپ کے پاس کہ اپنے گناہوں اور سب کے باوجود آپ اس لیے بخشے جائیں گے کہ آپ شہید کے والدین ہیں بے شک سر ایک طرف ہمارے شہدہ کی قربانیاں اور دوسری طرف آج کی جرنیشن جو موٹر بائی کے سلنسر اتار کے تو ازادی مناتی ہے اور ہمارا جو پرچم ہے ہمارا سبز پرچم جس کی قیمت ہماری جانوں سے کئی دنے زیادہ ہے تو پہلے دن تو اس کو بہت جوش و خروش سے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی عزت احترام تو کیا چودہ اغسط کے بعد اس کا احترام کرنا ہمارے لئے اتنا ہی فرض نہیں ہے شک ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے پرچم کی عزت کریں اس کو سر بلند رکھیں چودہ اغسط کے بعد آپ پندرہ اغسط کو کبھی باہر جائیں تو آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ جھنڈیاں گری ہوئی ہیں جن پہ پرچم بنا ہوا ہے خدا کے لئے اگر آپ ایسا دیکھتے ہیں اس کو اٹھائیے اس کو چومی اس کو سینے سے لگائیے یہ وہ یہ جو آپ کا قومی پرچم ہے یہ آپ کا علم ہے یہ میدان جنگ میں آپ کا علم ہے تو اس کو سر بلند رکھیں جیسے مختلف قبیلے اس وقت لڑتے تھے تو ہر قبیلے کو ایک علم دیا ہوتا تھا اس پہ ان کے قبیلے کا نشان ہوتا تھا اسی طرح ہم جب جنگ میں جاتے ہیں تو ہماری ریجمنٹس لڑتی ہیں مختلف ریجمنٹس پرچمیں لڑتی ہیں تو ہر ایک کا وہ اپنا علم ہوتا ہے تو بہرحال اس علم کو سر بلند رکھنا چاہیے پاکستان قربانیوں سے بنا ہے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں وہ لوگ جو کہ شاید جنگیں نہیں لڑے لیکن ہجرت میں بھی شہید ہوئے ٹرینیں یہاں پہ لاشوں سے بھری ہوئی آتی تھی بہت قدر غارت ہوئی تو ان سب کے شہدہ کے لیے آپ کو جب یہ چودہ گرس کو منانے کا شوق ہوتا ہے تو آپ خوشی منائیں آپ خیرات کریں آپ آتش بازی کریں سب کچھ کریں لیکن بتمیزی اور خلر بازی نہ کریں آپ دنیا کو ایک پیغام دیں کہ ہم ایک عالی اور ڈسپلن قوم ہیں ہمارے اندر جذبہ ہے اپنا آزادی وطن آزادی دن منانے کا لیکن ایسے منائیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ قوم ہے اچھا سار یہ بھی بتایں کہ آزادی کیسے منانی چاہیے ہم لوگوں کو میں تو یہ اس کا سہی طریقہ کیا آزادی منانی اس کا سب سے بہتری طریقہ یہ ہے سب سے پہلے میں آؤں گا قومی لیول پہ یا شدر سے لے کے عزیر اعظم سے لے کے جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں یہ ان کا کام ہے سب سے پہلے قوم کو ریپریزنٹ وہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ایک شایان شان طریقے سے منائیں اور اس میں شور شراب حلر بازی کی بجائے سب سے بہتری ہوگا کہ سیمینارز ہوں ڈیبیٹس ہوں اور نئی نسل کو بتایا جائے کہ یہ کیسے لیے ہم نے یہ ملک کتنی قربانیوں سے لیا ہے نئی نسل کو آپ میڈیا سب سے طاقتور جو چیز ہے اس وقت دنیا میں وہ میڈیا ہے میڈیا کے ذریعے آپ وہ پروگرانز دکھائیں جس میں لوگوں کے اندر جذبہ اور ونولہ پیدا ہو اپنے موجھ سے محبت پیدا ہو بجائے اس کے کہ یہ جو الٹے سیدھے ہر وقت میں درامے اور یہ تماشے ہیں اس میں تو شرم سے آنکھیں جوگ جانی ہیں اس کی بجائے آپ کارسٹرکٹیو چیزیں لائیں آئی ایس پی آر نے کچھ درامے دی ہیں آپ کو بہترین درامے دی ہیں جس نے لوگوں میں جذبہ پیدا کیا ہے اس طرح کی چیزیں باقی لوگوں کو بھی چاہیے ہم ماں جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت عظیم درجے سے نوازا ہے کچھ علی شہید کی اجادیں کچھ خاص بات ان کی ہمارے ساتھ کوئی شیر کریں گے کچھ شرارت ان کی کوئی خاص شرارتیں تو وہ ہر وقت ہی کرتا ہے تو اس کی ہر بات میں شرارت ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ جس کو کہنا چاہیے بہت احساس والا بچہ تھا چھوٹے سے بڑے سے ہر ایک سے بڑی تمیز سے بات کرنی بزرگوں کے ساتھ بڑا اترام کرنا اور کوشش کرنی کہ یہ بیمار ہیں ان کو کسی تھی کسی ہسایا جائیں ان کو خوش رکھا جائیں اپنے دادا کے پاس جانا ان کے ساتھ اپنی نانی نانا سب لوگوں کے ساتھ بہت ہی اس کے اچھا رویہ ہوتا تھا اور دوسری بات وہی آ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو جو پسند ہوتے ہیں بچے یا لوگ ان کی ہر چیز علیدہ ہی ہوتی ہیں بہت شاہر ڈیر ڈیفرنٹ فرم ڈیس ورلڈ ان لوگوں کو آپ یو کانٹ کاؤنٹ ڈیم وہ لوگ بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اگر اس کو آواز دیا نا علی بیٹا اس نے دو تفعہ کہنا جی ماں جی میں آیا جی رات کے دس بجے میں نے نیچے کمرے میں کھانسی کرنی ہے اس نے اپنے کمرے سے بھاگے آنا ہے اور آج یہ مجھے پانی دینا ہے بہنیں بھی باس ہیں بھائی بھی باس ہیں سب لوگ ہیں لیکن ہی وز ویری ڈیفرنٹ شروع سے ہی مطلب اس کا یہی طریقہ تھا اور توہ جیسے ہی ما شاہ اللہ وہ بڑا ہوئے اور ایف ایسی میں تھا اس وقت وہ تو میں نے اپنے کانوں سے سوئے وے لیٹے وے صبح صبح سنا کہ بہن بھائیوں کو ڈانٹ رہا اور کہہ رہے ہیں آرام آرام سے تیار ہو اتنا شعور کر رہے ہو امی کی کیا سزا ہے ان کو جگا کے سکول کالج جانے میں ہوں نا میں تم لوگ چھوڑنے جا رہا ہوں نا کیوں آپ لوگ کہہ رہے ہیں امی چلے ہمیں چھوڑنے سکول چھوڑ کے آئے اس کا یہ بھی احساس تھا ماں باپ کے لیے اس نے اتنا عظیم بچہ تھا آرمی میں نہیں جانے دینا ان کو پتا ہے وہ کہہ مجھے میرے دادا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں میرے ابو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو میں نے تو آرمی میں ہی جانے لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کرنل صاحب بسکلی ڈاکٹر ہیں مرشانل یہ ویٹنری ڈاکٹر ہیں ان کے والد جو تھے ویٹنری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے پرنسپل تھے اور پاکستان بنیا تو وہ دوسرے پرنسپل تھے جو پاکستان آکھوں نے سنبھال لائے ویٹنری کالیج پرنسپل تھے ان کو یہ شوق تھا کہ میں ویٹنری کا ہوں میرے آگے سے کوئی پوتا میری بیٹی کوئی ڈاکٹر بنے بس میڈیکل میں جائے میڈیکل میں اور یہ سب سے بڑا بچہ تھا ہماری فیملی کا دادا ان کے شروع صبح شام ان کو یہی کہتے تھے یار تنہیں بیٹا ڈاکٹر بننا ہے بس تو نے ڈاکٹر بننا ہے تو نے میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے تو نے ہارٹ سپریشنسٹ بننا ہے تو وہ اس کے دل میں تھا اس نے دادے کی بات رج نہیں کی ایف ای سی میں ماشاءاللہ اچھے ان مارکس لیے ایڈمیشن ہو گیا سب کچھ ہو گیا پڑھتے پڑھتے چار پانچ دوست تھے پانچ دوستوں میں دو دوست شہید ہو گیا تین پانچوں کے پانچوں گئے ہیں پانچوں سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ شہر والے بچے تھے سارے اپنے ملک کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے مذہب کے لیے اپنا نام بلند کریں اور ان سب لوگوں کو اپنے مذہب کو اپنے ملک کو اتنا کر دیں کہ آپ کے اوپر ملک کو آپ کے مذہب کو آپ کے خاندان کو فقر ہو نہ کہ شرمندگی ہو آپ ہمارے آج کے نوجوانوں کو کیا میسی دینا چاہیں گے میں صرف ایک بات ارس کرنا چاہوں گا بیٹا کلو نفسیں ذائقات الموت بے شک ہر نفس میں ایک دن موت کا ذائقہ بے شک جب یہ یقینی بات ہے کہ ہم نے صدا زندہ نہیں رہنا ہم مر جائیں گے ہمارے نام اچھے یا بری عالت میں زندہ رہیں گے بہتر یہ ہوگا کہ کوئی ایسا کام کر جائیں جس پہ نسلیں جس پہ قوم فخر کریں شرمندگی محسوس نہ کریں جیسے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں میں چونکہ میں خود بھی سولجر تھا میں ایک دفعہ کھاریاں گیا وہاں میری یونیٹی میرا بیٹا اس میں سرویس کر رہا تھا تو میں وہاں گیا تو ایک مقابلہ تھا اور وہاں بھی وہ جنرل صاحب بھی آئے ہوئے تھے رضوان پریشی تھا اور جنرل جمشید تھے شاید کور کمانڈر تو یہ لوگ ازت تھے تو ملقات ہوئی تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ مکسی بھائی آپ ذرا اس کو کہیں کہ کوئی تو میڈل کوئی ٹرافی کسی اور کے لیے بھی چھوڑ دے یہ ساری ٹرافییاں یہ اٹھا کے لے جاتا ہے مجھے یہ اس قسم کا تو بات یہ ہے کہ میرا اس وقت کا سینہ فقر سے تن گیا میں خود بڑا نام کمایا میں نے لیکن مجھے اتنی بات اچھی لگی کہ میرا بیٹا اتنی شان والا اتنی شان والا کہ اس کے لیے جنرل ہمیں اور وہ تعریفیں کر رہے ہیں اور جوانوں کے لیے دلوں میں بسنے والا وہ بچا تھا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگو اے میرے وطن کے لوگو خدا کے لیے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہارا نام عمر ہو جائے ایسا نہ کر جاؤ کہ ماں باپ شرمندگی سے موں چھپا دے میرے میں ایک چھوٹا سب واقعہ ساتھ اٹیج کر دوں میرا بیٹا شہید ہوا میرے پاس ساری دنیا کے لوگوں نے جو بھی تھے میرے جاننے والے انہوں نے مجھ سے اس کے متعلق کہا کہ تو بیٹھے دعا کی اور جو دلوں نے بھی سپائیوں نے بھی سیبلیاں ہر ایک بندے نے لیکن جب لوگ چلے گئے رات کو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کوئی دو ڈھائی بجے کا ڈائیم دا تو بار گھنٹی بجی اٹھ کے گیا میں نے کہا اس وقت کون آسکتے تو باہر گیا تو ایک اثر وہ نہیں ہوتی یہ چادر سی جو گرم چادر ہوتی ہے سردیوں کہتے ہیں انہوں نے لوئی کے کیا کہتے ہیں اس سے انہوں نے موں چھپایا ہوا تو میں نے کہا میں صاحب کیسے آئے اندر آجاؤ کہتے ہیں میں اندر نہیں آؤں گا سر میں اندر نہیں آؤں گا میں کیوں خیریت کہتے ہیں سر میں صرف مبارک دینے آئے ہوں کہ آپ آپ شہید کے باپ ہیں میں آپ کو مبارک دینے آئے ہوں تو میں اس لئے اندر نہیں آسکتا کہ میں چہرہ چھپاتا پھرتا ہوں میرا بیٹا ایک رہزنی میں پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے تو میں لوگوں سے شرم سے مجھے پہتا کر رہا ہوں کہ میں کیا بتا ہوں کہ میرا بچہ چھوٹا تاک ہوتا اسے کہا میرے بچے نے میرا موں کالا کروا دی اور آپ کے بچے نے آپ کو نام دے دی تو یہ یاد رکھیں میں یہی میں سے ہی دوں گا خدا کے لئے ایسا کر جائیں کہ آپ کا نام زندہ رہے اور قیامت تک لوگ آپ کو یاد رکھیں ایسا کام نہ کریں کہ جس میں شیطان کی طرح راندہ درگا ہو جائیں اور ایسے شیطان یاد رکھے جائیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی میرے بیٹے کے کمرے کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے لیف فور رائٹ ڈائ فور رائٹ ڈ فائٹ فور رائٹ اور یہ اس نے اس وقت کا لکھا جب میں میٹرک میں تھا کہتے ہیں نا کہ اے بندے اپنے آپ کو اتنا تو کر بلاند کہ خدا بھی تجھ سے پوچھے کہ اے بندے تیری رضا کیا ہے اور آخری بات جب وہ جا رہا تھا میرا بیٹا یہاں سے میں ٹوٹی پوٹی سی ایک پامسٹ ہوں تو مجھے میرے نانا نے میرا ہاتھ دیکھ کے کہا تھا کہ تمہاری شادی فوجی سے ہونی ہے میں اس وقت سیونتھ کلاس میں پڑھتی تھی میرے پاس اپنے نانے کا لکھا ہوا سب کچھ موجود ہے اور تمہارا ایک بیٹا ہوگا وہ آرمی میں جائے گا وہ شہید ہو جائے گا میں نے ہر چیز محفوظ رہا کہ بچپنا تھا یاد آئی نہ آئی لیکن میرے سارے خاندان میں انجینئر اور ڈاکٹر کبھی فوجی نہیں تھا اچھا یہ اس دنوں کی بات ہے جب آپ کو انمیرٹ تھی آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میری شادی فوجی سے ہونی ہے بلکل سیونتھ کلاس میں میں پڑھتی تھی اس وقت یعنی آپ یعنی بچی تھی آپ اس وقت اس وقت میرے نانا نے مجھے یہ سب میرے نانا بہت بڑے جس کہتے ہیں نا مغل بادشاہوں کے وہ ان کا ڈے نائٹ نکالا کرتے تھے وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے تھے تو انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی جب تو میرے پاس لوگوں کو پتہ چال گیا کہ یہ پامیسٹری جانتی ہیں میرے نانا نے مجھے سکھائی تھی پامیسٹری تو میرے پاس ایک دن کوئٹا میں دو جرنیلوں کی بیوی آئیں ہاتھ دکھانے اور بیٹھ ہوں ہی تھی کمرے میں تو مجھے کہتی ہیں میسیس مکسی آپ کو کیسے پتا ہے کہ کون سی لائن ہمیں دکھائیں کہ شہید کی ماں کی میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے کہتی ہیں مجھے پتا ہے مجھے آپ بتایا ہے یہ گزر رہا تھا کمرے کے پاس سے اور میں نے کہا یہ لکیر ہوتی ہے یہ شہید کی ماں کی لکیر ہوتی ہے میں نے کہا میں نے ایک مارچ پاسٹ پر میری شادی کو صرف تین سال ہوئے تھے اس وقت تو میں نے عزیز بھٹی کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی آگے سکسٹی فائیو کی وار کے بعد آگے کوئی پریڈ ہو رہی تھی فورٹرس میں تو میں نے ان سے کہا آنٹی فلیز مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں گی میں نے صرف اپنے نانا کی اس بات کو اور اس لکیر کو ٹیلی کرنے کے لیے کہ میرے نانا نے یہ لکیر مجھے بتائی تھی کہ یہ شہید کی ماں کی لکیر ہے میں نے کہا آئے آنٹی یہ تو لکیر میرے ہاتھ میں بھی ہے انہوں نے میرے موں پہ ہاتھ رکھ دیا انہوں نے کہا بیٹا ایسے نہیں کہتے میں نے پیچھے ہڑ گئی چپ کر کے میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی میں نے بیٹے نے یہ بات ساری سن لی جس وقت تو مجھے جس دن جا رہا تھا اس دن اس نے مجھے بات یاد کرائی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رہا امی جھوٹی قسم نہیں ہوتی مجھے آپ قسم کھا کے بتائیں میری کہ آپ کے ہاتھ میں شہید کی ماں کی لکیر ہے میں نے ایسے دیکھا اس کے لئے میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گی رمضان ہے اور یہ ازان مغرب کی ازان سے صرف پندرہ منٹ پہلے کی بات ہے تو مجھ سے وعدہ لیتا ہے کہ تمام میں نے کہا بیٹا اب بھی نہیں ٹھیک ہے میں شہید کی ماں ہوں لیکن جب تو جرنل بنے گا اتنا کہکہ لگا کے ہسا اور مجھے کہتا ہے کبھی جرنل بھی شہید ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں کپتان لفٹین اپنے طرف یوں کر کے میں نے ایسے اس کی طرف دیکھا دنیا میں نہیں نظر آ رہی تھی وہ کہیں اور تھا ایک بیٹا میں اس کی شہارت کا ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں خاریاں میں اس کی یونٹ میں گیا ہوگا تھا تو وہاں پہ ٹی روم میں دیوار کے اوپر ہمارے شہدہ کی تصویریں لگی ہوئی تھی تو دو میجروں کی تھی ایک لیفٹینٹ کی دو پھولوں والا ایک سیکنڈ لیفٹینٹ کی بیج میں جو جگہ خالی تھی یہ ادھاں جا کے کھڑا ہوگی کہتا ہے ابو میں کیسا لگتا ہوں میں سمجھ گیا میں نے کہا تو مجھے ہنستہ کھیلتا اچھا لگتا ہے دیوار میں لٹکا ہوگا اچھا نہیں لگتا تو کہتا ہے کہ دیکھیں نا یہاں سمجھان کی جگہ خالی ہے تو اس کے کرنل صاحب وہ بھی بڑے پیار کرنے والے میرے اولاد کی جگہ ہیں کرنل صبح صادق تو وہ کہتے ہیں مکسی یہ جگہ یہ جگہ تمہارے لئے برکو ٹھیک ہے تم صحیح کہتے ہو تو وہ بڑا ہنسمک تھا اور حضر ہوا کہتا ہے سر کرنیل کی جگہ بھی خالی ہے وہ کرنل تھے نا کہنے سے کرنیل کی جگہ بھی خالی ہے یہ تصویر ہماری اس نے زبردستی صرف آٹھ دس دن پہلے سیاچین جانے سے ہوتروائی یعنی جب وہ آخر یونیفرم پہنے امی آپ بھی چلیں یہ اس وقت پنواکل ہوتے تھے ان کی پوسٹ یونٹی وہاں اور سب کچھ اس وقت حاضر سرویز تھے زبردستی میں کہاں نہیں میں نے ایک فوٹو تروانی بس آپ کے سر اور یہ آخری تصویر تھی اور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آنٹی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور میں آن کے امرہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے لئے دعا ضرور کریں کیونکہ آپ شہید کے والدین ہیں جزاک اللہ جی آپ لوگوں نے بھی یاد کیا ہمیں اور آپ کا چینل علمیہ بہت ترقی کریں اور بہت ہی روشن ہو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے اپنا رنگ ٹی وی کو اپنا بہت قیمتی وقت دیا پاکستان زندہ پاک آرمی زندہ